Welcome Digital Hairing Aids Center آج بات کریں گے چائنیز ہیرنگ ایٹ چائنیز ہیرنگ ایٹ بہت سستے ہیرنگ ایٹ ہوتے ہیں جو آپ کو پانسو آٹھ سو ہزار کیارہ بارہ سو پندرہ سو تک میں ازلی مل جاتے ہیں چائنیز ہیرنگ ایٹ خریدیں یا نہ خریدیں خریدیں تو کیسے خریدیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلا تو یہ چائنیز ہیرنگ ایٹ کو آپ کو چائنیز ہیرنگ ایٹ کھرینے کے لیے بھی ریپورٹ ہونا جروری ہے کیونکہ کچھ ہیرنگ ایٹ چائنیز ایسے ہوتے ہیں جو کیول 60 ڈی بی یا 70 ڈی بی ملکہ موڈرٹ تک ہی کام کرتے ہیں اگر آپ کا لاز پرفونڈ ہے 80 ڈیسیبل یا 90 ڈیسیبل تک آپ کا لاز جا رہا ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میری ریپورٹ کے حساب سے کون سا ہیرنگ ایٹ سیوٹیبل ہوگا اس لئے آپ چائنیز ہیرنگ ایٹ کو بھی ایسے نہیں کھری سکتے آپ کسی آڈیولوجسٹ کے کنسلٹ سے ہی کوئی بھی ہیرنگ ایٹ ہو چائے وہ چائنیز ہو یا برانڈڈ ہو آپ آڈیولوجسٹ کے کنسلٹ سے ہی ہیرنگ ایٹ کو کھری دیے چائنیز ہیرنگ ایٹ بڑے سستے ہیرنگ ایٹ ہوتے ہیں جو کی آپ کے 500, 1500 میں مل جاتے ہیں کچھ کمپنیاں وارانٹی دیتی ہیں ایک سال کی کچھ کمپنیاں نہیں دیتی جیسے کہ یہ پاکٹ کا ہیرنگ ایٹ ہے جیب میں رکھنے والا ہیرنگ ایٹ ہے یہ ہیرنگ ایٹ آپ کا بڑی ایزلی سے مارکٹ میں مل جاتا ہے یہ ہیرنگ ایٹ آپ کو اگر اچھے ہیرنگ ایٹ کی بات کریں وید وارانٹی کی تو آپ کو 1500 ہزار میں مل جاتا ہے نون وارانٹی بیل آپ کو 800 ہزار کا مل جاتا ہے تو اس میں بھی اچھے اور برے ساؤنڈ کے ہیرنگ ایٹ آتے ہیں کچھ ہیرنگ ایٹ دو سو روپے میں مل جاتے ہیں جن میں سکیبل شور آتا ہے وولم اچھا نہیں ہوتا بٹن اچھا نہیں ہوتا تو چائنیز ہیرنگ ایٹ بھی کوشش کر گیا اچھی جگہ سے خریدیں اور اچھی آڈیولوجسٹ کے کنسلٹ سے ہی چائنیز ہیرنگ ایٹ خریدیں چائنیز ہیرنگ ایٹ کی کوئی وارانٹی بغیرہ کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہزار روپے میں ہمارے یہاں مل جاتا ہے جیسے آپ یہ ہیرنگ ایٹ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے پاکٹ موڈل ہیرنگ ایٹ بہت سارے ہوتے ہیں یہ آپ کو ہیرنگ ایٹ آرام سے میرے پاس ہزار بارہ سو پندرہ سو میں مل جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے یہ کان کے پیچھے والا ہیرنگ ایٹ یہ بھی چائنیز ہیرنگ ایٹ ہے اس کی رینج سیونٹی تک ہے یہ بھی ہیرنگ ایٹ آرام سے مل جاتا ہے کچھ ہیرنگ ایٹ پندرہ سو کے بارہ سو کے پندرہ سو کے آرام سے مل جاتے ہیں تو چائنیز ہیرنگ ایٹ بھی آپ اپنے من سے نہیں خرید سکتے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ہیرنگ لاؤز کانوں میں کتنی آواز جا چکی ہے اور کتنی بچی ہے اس کے بعد ہی آپ اپنا ہیرنگ ایٹ چوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہر ہیرنگ ایٹ کی پاور ایک جیسی نہیں ہوتی کسی میں موڈرٹ لاؤز کور ہوتا ہے کسی میں سیویر ہوتا ہے کسی میں پرفونڈ ہیرنگ لاؤز کور ہوتا ہے اگر آپ انمیچ بینہ کنسلٹ کے ہیرنگ ایٹ لے لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو سنائی اس پرشٹ نہ دے یا کلیارٹی میں پرابلم آئے یا بہت تیج ہو یا بہت کم ہو ایسی سکایتیں آپ کو ہو سکتی ہیں تو چائنیز ہیرنگ ایٹ بھی اگر آپ 1500 کا لے رہے ہیں تو بیٹر ہوگا کہ اپنی ایک چھوٹی سی ریپورٹ کرا لے آڈیو میٹری ٹیسٹ اس کے بعد چائنیز ہیرنگ ایٹ 1500 تک کا لے سکتے ہیں تھینکیو سو مچ